چلیے اب دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کیا ہے یہ کوئی جادو نہیں بلکہ وہ مشین ہے جسے انسان نے اپنے روز مرہ کام کو زیادہ آسانی اور بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اجاد کیا کمپیوٹر کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ محنت اور وقت لینے والے کام انتہائی آسانی اور کم وقت میں مکمل کر دیتا ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر کی مدد سے کیے جانے والے کئی کام انسانی کام کے مقابلے میں زیادہ قابل بھروسہ ہوتے ہیں ایک اور خاص سہولت جو کمپیوٹر ہمیں محیع کرتا ہے وہ معلومات کا محفوظ کرنا ہے مثلاً اگر آپ دنیا کی مختلف لائبریریز کی کتابوں کے کانٹنٹس ایک جگہ پر محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک بڑے کمپیوٹر پر محفوظ ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ایک کمپیوٹر ہے یہ ایک ایسی ڈیوائس ہے جسے ہم کچھ معلومات، ہدایات یا ڈیٹا دیتے ہیں کمپیوٹر دی جانے والی معلومات پر کچھ کام کرتا ہے اور پھر ہمیں مطلوبہ نتائج یا ریزلٹس فراہم کرتا ہے یہ کمپیوٹر کا ایک مختصر سا تعرف تھا کمپیوٹر سے مطالق کچھ ایسی ٹرمز ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے کورس میں کسرت سے استعمال ہوں گی سب سے پہلے ایک بہت عام استعمال ہونے والی ٹرم جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ انپوٹ ہے انپوٹ کے معنی کسی سسٹم کو کوئی چیز یا ڈیٹا فراہم کرنا ہے کمپیوٹر انپوٹ سے مراد کوئی ایسی چیز یا ڈیٹا ہے جو ہم کمپیوٹر کو فراہم کرتے ہیں روزمارہ زندگی میں اس کی مثال ایک بیلٹ باکس کی لی جا سکتی ہے جس کی انپوٹ ووٹنگ سلپ ہوتی ہے ویٹ تھریشر ایک ایسی ماشین ہے جس پہ ہم کٹی ہوئی گندم ڈالتے ہیں تھریشر اس کٹی ہوئی گندم میں سے دانے اور بھوس الہدہ الہدہ کر دیتا ہے غور کریں یہ کٹی ہوئی گندم تھریشر کے لیے انپوٹ ہے وہ چیز جو کمپیوٹر کو انپوٹ دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ انپوٹ ڈیوائز کہلاتی ہے جیسے کی بورڈ ایک انپوٹ ڈیوائز ہے کیونکہ یہ کمپیوٹر کو ڈیٹا دینے کے کام آتا ہے بلکل اسی طرح اگر ہم اپنے بیلٹ باکس کی ایکزیمپل دوبارہ دیکھیں تو کسی بیلٹ باکس کے اندر آپ کو ووٹنگ سلپ ڈالنے کے لیے ہاتھ استعمال کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاتھ بیلٹ باکس کے لیے انپوٹ ڈیوائز ہے یہ دیکھئے تھریشر کو انپوٹ یعنی کٹی ہوئی گندم موہیہ کرنے کے لیے جو آلہ استعمال ہوتا ہے اسے ہوپر کہتے ہیں لہٰذا یہ ہوپر تھریشر کی انپوٹ ڈیوائز ہے عام طور پر استعمال ہونے والی کمپیوٹر کی انپوٹ ڈیوائزز میں کی بورڈ، ماوس اور سکینر وغیرہ شامل ہیں جن کی تفصیل آپ اگلے لیسن میں دیکھیں گے کمپیوٹر استعمال کرنے کی بنیادی وجہ اس سے کچھ ریزلٹس حاصل کرنا یا کچھ انفرمیشن لینا ہے تو اگلی بہت ہی عام استعمال ہونے والی ٹرم آؤٹپٹ ہے کمپیوٹر ہمیں جو انفرمیشن یا ریزلٹس دیتا ہے اسے کمپیوٹر کی آؤٹپٹ کہتے ہیں سو آؤٹپٹ کا مطلب ہوا کوئی چیز مہیہ کرنا یا نکالنا مثال کے طور پر کسی کوئے سے حاصل ہونے والا پانی کوئے کی آؤٹپٹ کہلاتی ہے اور بیلٹ باکس سے نکلنے والی تمام ووٹنگ سلپس بیلٹ باکس کی آؤٹپٹ کہلاتی ہیں اسی طرح تھریشر سے نکلنے والے گندم کے دانے تھریشر کی آؤٹپٹ ہیں وہ چیز جو آؤٹپٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسے آؤٹپٹ ڈیوائس کہتے ہیں مسالاں کمپیوٹ کی مثال میں بالٹی آؤٹپٹ ڈیوائس ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہمیں کمپیوٹ میں سے آؤٹپٹ مل رہی ہے یعنی پانی اگر ہم تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھیں تو اس جگہ کو تھریشر کی نوزل کہا جاتا ہے یہاں سے گندم کے دانے باہر نکل رہے ہیں اس طرح نوزل تھریشر کی آؤٹپٹ ڈیوائس ہے اسی طرح کمپیوٹر سے آؤٹپٹ لینے کے لیے ہمیں آؤٹپٹ ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے عام استعمال ہونے والی کمپیوٹر آؤٹپٹ ڈیوائسز میں مانیٹر، پرنٹر اور سپیکر شامل ہیں ابھی تک ہم نے جن ٹرمز کو ڈسکس کیا ہے ان میں انپٹ، انپٹ ڈیوائسز، آؤٹپٹ اور آؤٹپٹ ڈیوائسز شامل ہیں اب ہم جو نیکسٹ ٹرم دیکھیں گے وہ پروسیسنگ یا کمپیوٹر پروسیسنگ ہے روز مارا زندگی میں پروسیسنگ کو سمجھنے کے لیے آئیے تھریشر کی مثال کو دوبارہ دیکھتے ہیں جب تھریشر کو کٹی ہوئی گندم انپٹ کی جاتی ہے تو یہ اس پر کچھ کام کرتا ہے یعنی اس کے دانے اور بھس الہیدہ الہیدہ کرتا ہے اس کام کو تھریشر کی پروسیسنگ کہتے ہیں اسی طرح کمپیوٹر انپٹ پر انٹرنلی کچھ کام یا پروسیسنگ کرتا ہے جس سے آؤٹپٹ حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر انفرمیشن کو محفوظ یا سٹور کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی انفرمیشن جا کر بار بار کولیکٹ نہیں کرنا پڑتی بلکہ اس کو ہم ایک کمپیوٹر پر محفوظ یا سٹور کر سکتے ہیں اس کے لیے جو ٹرم استعمال کی جاتی ہے وہ سٹورج ہے دیکھئے یہ وہی جانا پہ جانا تھریشر پھر آپ کے سامنے ہے اس سے نکلنے والی گندم کو بوریوں میں محفوظ یا سٹور کر سکتے ہیں روز مرہ زندگی کی ایک اور مثال لائبریری کی ہے جہاں ہر قسم کے سبجیکٹس کے مطالق مختلف کتابیں موجود ہوتی ہیں جیسے سائنس، پولیٹکس، میٹس وغیرہ گویا لائبریری کے اندر ہر قسم کے کتابیں موجود ہوتی ہیں آپ کو مختلف جگہوں پر جا کر انہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ یہ ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں بلکل اسی طرح کمپیوٹر میں مختلف قسم کا بے شمار ڈیٹا اور انفرمیشن سٹور کی جا سکتی ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے اور ہمیں اسے مختلف جگہوں پر جا کر ڈھونڈنا نہ پڑے کمپیوٹر میں انفرمیشن کو سٹور کرنے کے لیے کچھ سٹوریج ڈیوائسز ہوتی ہیں جن کی تفصیل ہم آپ کو اگلے لسنز میں بتائیں گے اس سے مطالق چند نام آپ سے ہنشین کر لیں ان میں ڈسکز مسلن ہارڈ ڈسک فلوپی ڈسک میموری ریم روم اور سیڈی روم شامل ہیں